موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم good morning and welcome to morning at home میں ہوں جگن قازم اور آج آپ سے ایک بہت ہی سیریس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے آج فرسٹ مارچ ہے اور فرسٹ مارچ کو worldwide zero discrimination day منایا جاتا ہے اب اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ discrimination کو ختم کیا جائے لیکن discrimination کیا ہوتی ہے viewers discrimination basically ہوتی ہے کہ ایک کو دوسرے سے مختلف کنسیڈر کرتے ہوئے فرق کرنا اور برے طریقے سے فرق کرنا اب برے طریقے سے فرق کرنے کا کیا مطلب ویہی discrimination تو ہمارے گھروں میں بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے اگر کسی بچے کا رنگ ڈاک ہے تو اس کے رنگ ڈاک ہونے کے اوپر کومنٹس کیا جاتے ہیں کالا بلایا جاتا ہے اور بہت سے incorrect terms بھی use کی جاتی ہیں پھر جب ہم بات کرتے ہیں لڑکا اور لڑکی میں فرق کی تو وہاں پہ بھی بہت سی discrimination ہم دیکھتے ہیں اگر ایک لڑکا ہے اور وہ مطلب وہ لادلہ ہوگا بیٹی ہے تو اس کو اتنی importance نہیں دی جائے گی اگر تین بہنے اور ایک بھائی ہے تو بھائی زیادہ لادلہ ہو جائے گا کیونکہ بیٹا ہے کل کو وہی کمائے گا وہی سنبھالے گا پھر جب پڑھائی کی بات ہوتی ہے تو بچی کو جو ہے کسی normal سے average school میں ڈال دیں گے لیکن بیٹے کو private school میں ڈالنے کی کوشش کریں گے انگریزی والے school میں تاکہ جو بچہ ہے بیٹا ہے وہ آگے جا کے بہت بہتر تعلیم حاصل کر سکے پھر discrimination جو آپ کے سیکٹر میں جب آتے ہیں تو اگر کسی کی جان پیچان ہے تو وہاں پہ اس کو ذرا بہتر salary مل جائے گی اگر کسی کی جان پیچان نہیں ہے تو اس کو نہیں ملے گی discrimination تو اس level پہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ job کے اپنے resumes یا CVs بھیجتے ہیں تو ان لوگوں کے نام باہر نکال لیے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی reference سے آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی discrimination کے زمرے میں ہی آتا ہے پھر discrimination اس چیز پہ بھی کی جاتی ہے کہ کس کا social جو status ہے یا جو financial status ہے وہ کیا ہے جہاں پہ وہ classes کی بات آ جاتی ہے lower class, lower middle class, middle class, upper middle class and upper class and then elite class کہ بھئی اگر کوئی بہت امیر ہے تو اس کو بہتر treat کرنا ہے اگر کوئی اتنا نہیں financially well off تو اس کے ساتھ بات تمیزی سے بات کرنی ہے اور یہی issue ہم job sectors میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو company کے CEO ہیں یا managing director ہیں ان کے سامنے سب sir sir, madam, madam کر رہے ہیں لیکن جو junior staff ہے جیسے کہ جو صفائی کرتے ہیں یا دفتر میں کوئی پین ہے تو ان سے ایسے بات کی جاتی ہے کہ اللہ معافی دے شاید آپ کسی اپنے دشمن سے بات کر رہے ہیں یا دشمن سے بھی انسان ایسے بات نہ کریں تو discrimination تو viewers ہم لوگ ہر level پہ ہر situation میں face کرتے ہیں اب کرنا کیا چاہیے mindsets کو کیسے change کریں اس پہ تو ہم آگے جا کے بات کریں گے لیکن یہ بات understand کرنا کہ discrimination بہت بری چیز ہے دیکھیں ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم وہ رویہ رکھیں جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ رکھیں یعنی کہ do unto others as you would have others do unto you قرآن پاک میں بھی ہمیں یہی guidance دی گئی ہے Bible میں بھی یہی کے لکھا ہوا ہے بلکہ کسی بھی آپ religion میں دیکھیں تو یہی بات کی جاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں جیسے آپ کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پیش آئیں آپ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کریں گے گستاخی نہیں کریں گے اب وزن ایک اور ایسا point ہے جس پہ discriminate کیا جاتا ہے اگر رشتے کی بات آتی ہے رشتے دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو اگر لڑکی کا قد بہت زیادہ tall نہیں ہے یا اس کی weight کا کوئی issue ہے مطلب issue سے مراد یہ کہ اگر وزن typical extra small یا small نہیں ہے تو اس پہ بھی discrimination کی جاتی ہے اگر کوئی جہیز زیادہ دے گا تو discrimination اس طرح سے کی جائے گی کہ بھی چار لڑکیاں ہیں رشتے دیکھنے کے لئے گئے ہیں اس لڑکی کو select کریں گے جو جہیز بھی سب سے زیادہ دے گی جو پیاری بھی سب سے زیادہ ہوگی جو tall بھی ہوگی جو slim بھی ہوگی ہم کیوں اتنا زیادہ لوگوں کو اور یہ سب discrimination جو ہیں دنیاوی اور دکھاوے کی چیزوں کی ہیں بھئی آپ discriminate کریں نا کسی کی personality کے base پہ تو میں کہوں کہ چلو یہ اچھی والی discrimination ہو گئی کہ ہم کسی کے ساتھ بہت اچھا attitude رکھتے ہیں کیونکہ دوسرا انسان بھی ایک بہت اچھا انسان ہے ویسے تو ہمیں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے positive طریقے سے پیش آنا چاہیے لیکن ہمیں اس چیز کا بھی تو خیال کرنا چاہیے نا کہ at the end of the day جب ہم discrimination کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں فرق کرتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے لوگ کے احساسے کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں depression میں چلے جاتے ہیں suicide تک بھی بات چلی جاتی ہے ہم کیوں لوگوں کو بار بار برا محسوس کرتے ہیں اکثر اوقات ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں وہ کچھ کاری نہیں سکتے بھئی اگر کسی کا رنگ ڈاک ہے تو وہ کیا کرے اگر کسی کا قد لمبا نہیں ہے تو وہ کیا کرے اگر کسی کے ویٹ کائش ہوئے تو وہ کیا کرے اگر کوئی انسان بہت امیر گھرانے سے نہیں بلانگ کرتا وہ کیا کرے اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے وہ کیا کرے ہاں وہ میند کر سکتا ہے کوشش کر سکتا ہے آگے بڑھنے کو لیکن ہم کون ہیں کہ ہم ان کے بارے میں فضول باتیں کریں یا discriminate کریں یا ان کو بری طرح سے ٹریٹ کریں میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے گھر میں get together پہ لوگوں کو invite کرتے ہیں تو جو کوئی known personality ہوتی ہے یا جس کی زیادہ جو امیر ہوتے ہیں وہاں بھی discrimination نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو سب سے زیادہ عزت دی جا رہی ہے ریسپیکٹ دی جا رہی ہے آئیے آئیے کھائیں یہ لینا وہ لینا باقی سارے مہمان کھڑے ہیں کہ ہم کیوں ہمیں کیوں بلایا تھا ہم باندر تھے خیر باندروں کو بھی زد دینی چاہیے وہ بھی جانور ہیں اور جانوروں کی بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے but my point is why do we discriminate so much میری میری مجھے اس چیز کا اس لیے دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم discrimination بیماریوں میں بھی کرتے ہیں اور اس سال کی جو theme ہے اس کا نام ہے save lives decriminalize HIV ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی at least پاکستان میں but internationally تو اس پہ بہت بات ہوئی ہے کہ بھئی HIV ایک ساتھ کھانے سے بات کرنے سے ساتھ بیٹھنے سے نہیں لگتا اس طرح سے یہ بیماری transfer نہیں ہوتی لیکن سب سے پہلے تو اگر HIV کسی کا positive آ جائے تو لوگ اتنا negatively اور اتنی بتتمیزی سے اور برے طریقے سے ایسے لوگوں کو treat کرتے ہیں اس کے بعد اگر اس انسان کا علاج چل رہا ہے whatever جو بھی چیز ہو رہی ہے تو اس کے دوران بھی لوگ تنگ کرتے ہیں torture کرتے ہیں اور لوگ ملنا چھوڑ دیتے ہیں بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ ویورز اگر ہو جائے تو اس میں already انسان اتنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے اور HIV ایک بہت تکلیف دے اور ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ پھر آپ نے ساری زندگی رہنا ہے اور اس کی treatment ساری زندگی چاری رہتی ہے اسی طرح جس طرح hepatitis کی جو بیماری ہے وہ ایک ongoing ہوتی ہے diabetes بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کی ongoing ہوتا ہے بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے ان کی شادی ہونا ایک ایسیو بن جاتی ہے ان کے ساتھ لوگ اٹھتے بیٹھتے نہیں ساتھ بیٹھ کے کھانا تک نہیں کھاتے برطن علیدہ کر دیتے ہیں بھئی یہ کس قسم کا behavior ہے ہمارے اندر انسانیت بلکل مر گئی ہے یہاں تک کے ویورز cancer کے پیشنٹس کے کیسز میں بھی ان کی پلیٹیں علیدہ کر دی جاتی ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی بیماری نہ لگ جائے یا کوئی issue نہ ہو جائے اس لیے پلیٹیں علیدہ کر دی جاتی ہیں کہ ان سے کسی اور کو cancer نہ لگ جائے بھئی cancer ایسے نہیں لگتا HIV ایسے نہیں لگتا so the point is ہمیں discrimination ختم کرنی ہے ہم نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں اب save life سے مراد کیا بھئی اگر آپ لوگوں کو محسوس کرائیں گے کہ کسی ایک بیماری کی وجہ سے ان کو بہت بری طرح سے treat کیا جائے گا ان کی family کو بری طرح treat کیا جائے گا تو پھر لوگ اپنا علاج نہیں کراتے چھپاتے ہیں اور جب چھپاتے ہیں اور علاج نہیں کرتے تو بیماری بگڑ جاتی ہے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ گوا دیتے ہیں اس طرح ہم اپنی لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کو یہ محسوس کرانا چھوڑ دے کہ ان میں کوئی خرابی ہے ان میں کوئی کمی ہے یا وہ برے لوگ ہیں یا وہ برے انسان ہیں رنگ نسل background بیماریاں ان چیزوں کے اوپر discriminate کرنا چھوڑ دیں لوگوں میں فرق کرنا چھوڑ دیں ہم تو وہ قوم ہے کہ ہم اپنے بچوں میں فرق کرتے ہیں بیٹا بیٹی میں فرق کرتے ہیں اگر کوئی بچہ زیادہ خوش شکل ہے اور باقی بچے اترے پیارے نہیں ہیں تو ہم تو وہاں پہ بھی فرق کرتے ہیں اور یہی چیزیں تو نہیں کرنی ویورز انہی چیزوں کی وجہ سے تو منٹل ہیلتھ ایسیوز ہو جاتے ہیں اموشنل ایسیوز ہو جاتے ہیں فیزیکلی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر کوئی بچہ ڈیفرنٹ لیے بلد ہوتا ہے یا یا کسی مطلب اور اس قسم کی پرابلم یا ایسیو سے گزر رہا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی فرق کیا جاتا ہے سپیشل چیلرن کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ان کو گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے جن کو ہم ڈیفرنٹ لیے بلد بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ کہیں گے ان کے فیملی میں کوئی ایشیو چلتا ہے تو باقی بچوں کے لیے باقی فیملی کے لیے پرابلم ہوگا تو لوگ گھروں میں اپنے ایسے بچوں کو بند کر دیتے ہیں پلیز ویورز اس قسم کے فرق کرنا اس قسم کی چیزیں کرنا دیکھیں کسی کے اوپر کسی بھی قسم کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے رب طالع کو نراز کرنے سے دریں اور انڈسٹینڈ کریں کہ وہ رب اگر کسی کو بھی کسی بھی آزمائش سے گزار رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ریزن اس کی نولک رب طالع جانتا ہے ہم اپنی تھیوریز اور فلوسفیاں نہ ماریں تو شاید بہت بہتر ہوگا آئیے بڑھتے ہیں ویورز اور ہمارے ساتھ شیف مہم تنویر ہیں السلام علیکم ویلکم تام کیسی ہے بلکل چھیک آج ہم بات کر رہے ہیں دسکریمنیشن کی یہ جو فرخ کرنے کا element ہوتا ہے مرد کام پہ جاتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن جب لڑکی جواب پہ نکلتی ہیں اور سبیشل اگر وہ ساتھ پڑھائی بھی کر رہی ہو تو سو باتیں کی جاتی ہیں یہ بھی تو دسکریمنیشن ہوتی ہیں تجھ کہنا چاہوگی بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں ایکوال پاٹسپیٹ کریں ایک بچے کے ساتھ اگر وہ لڑکی ہے لڑکا ہے ایکوال بہیو کریں ایکوال چیزیں ان کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کریں کیونکہ اگر چھوٹے ہوتے سے جو سپیشلی بیٹی ہے لڑکی ہے اس کے دل میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں اور بیٹی یہ والی بھی تو ایک چیز ہے نا چلے ٹریٹمنٹ اپنی جگہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ساری ساری رات چو ہے وہ روڈ نا پر ہے دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ نکلا ہوئے بیٹی کو کھا ہے کہ بیٹا کالیج سے سیدھے آپ نے گھر جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا سہیلی کی سالگیرا ہے کئی کھانے پر جانا ہے کچھ کرنا ہے بیٹا آپ کو اجازت نہیں ہے یہ ڈسکرمنیشن ہے ویورز اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو آج کار لڑکوں اور لڑکیوں ہم دونوں کے ساتھ اسی لیول کے پروبلمز اور ٹراماز ہوتے ہیں تو پھر ہم کیوں فرق کرتے ہیں دیکھیں جب تک ہم گھروں سے برابری کا سلسلہ آگے لے کے نہیں چلیں گے ہر معاملے میں پڑھائی میں لکھائی میں چاہے لڑکا لڑکی ہے چاہے بیماری کا کوئی لگ کسی بھی چیز میں تو ہم باہر سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں پہلے ہم گھر پہ یہ چیز شروع کریں گے نیوٹیلا کوکی پائی چلیں گے پھر سپیس کی طرف آگے خرل چکن چیز سینڈمیش کے لیے چاہیے دبا روٹی چار سلائز سرکہ ایک کھانے کا چمچ مرکا گوشت دو گرام شمیر میرس سرک آتھا چاہے کا چمچ شمیر میرس ہری ایک ادت پیاز ایک ادت شمیر میرس پیلی ایک ادت سرک میرس ایک چاہے کا چمچ نمک آتھا چاہے کا چمچ تیل ایک کھانے کے چمچ کچھاپ چار کھانے کے چمچ سویا سوز ایک کھانے کے چمچ چلی سوز ایک کھانے کے چمچ اومزولا چٹرچویز ایک کپ باقیدہ سالن کے لیول کے انگریڈینٹس ہیں اچھا اس میں اتنی زیادہ نیوٹریشن بھی تو آریہ ہے پر روٹین کے ساتھ اچھا تو ہم کیا کیا کریں گے اب اس کو بنائیں گے ہم نے پین میں گرل پین میں ہم نے چلیز کیا کریں Hajle چلی سوز تینٹی کریں کھانے کے لیلے سوز کھانے کا سوز پہ اگر آپ نے اندر مادہ ڈالنا ہے تو جو بٹر ہے وہ باہر کی سائٹ پہ لگا ہے تو جو سائٹ پین کے اوپر آنی ہے اس کے اوپر مکھن لگا ہے چھو ہم باہر سے لیتے ہیں وہ مایو نیز بھی لگاتے ہیں گارلک مایو بھی لگاتے ہیں وہ گوینیسی فریور آتا ہے جو کہ ہمیں بہت ہی مزے کا لگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چیز ڈالنی ہے اور پھر اس کو گریل کرتے ہیں اور اور شوگر ہے کہ ہمیں نیٹیلا کا پائے بنا رہے ہیں اس کی کیا کہانی ہے اس کی کہانی ہے کہ ہم نے مکھن اور ہماری شوگر ہے انگریڈینٹ پہلے بیٹا بتاتے ہیں چوکلیٹ نیٹیلا کے لیے چاہیے ہمیں مکھن 120 کم براؤن شوگر ایک چھوٹائی کپ کسٹر شوگر ادھا کپ انڈا ایک عدد پانیلا ایسا ایک چھڑکا چھوکر مچ میدھا آدھا کپ نمک، آتا چھوکلیٹ ٹپ آتا چھوکلیٹ ٹپ آتا چھوکلیٹ سے پریٹ ایک چھتائی کپ ہم نے مکھان اور شوگر ہے اس کو اچھا سے مکس کر لیے ایک کریمی ٹیکشور ہو جائے مکھان روم تیمیر ایک تیمیر ایک انڈا ڈال دینا ہے انڈا ڈالے کے بعد شفت کیا ہوا مہتا اور پییکنگ پاورڈ ڈال دینا ہے اس کو اچھا سی ایک دو کی شیفت تیار کر لیے اس کے بعد ہمیں چھوکا چپ سے وہ ڈال دیں نہیں یہ دو بن جائے گی ہم نے وہ چھوکا چپ سے اچھے سے سپریک کر دینا ہے مالکو گریز کر لینا ہے وید پٹر اور اس کے بعد ہم نے اپنا چھو نٹریلا یہاں چھو بھی آپ سپریک روز کر رہے ہیں وہ ڈال کے اکین چھو ہماری دو ہے اس کو اوپر سے فل کر دینا ہے یعنی کہ دو کے دو ہسے کرنے پہلے ایک نیچھے جائے گی اور ایک اوپر جائے گی اور پھر اور ہم نے چھوکا چپ ڈال کے اس کو 163 ڈکری پہ ہم نے 20 to 25 minutes کے لیے بیک کر دینا ہے awesome یہ اکسر آپ cookie skillets پہ دیکھتے ہیں yes similar to yeah اگر آپ اس کو وہ چھو ملتے ہیں جو sizzler sound ہوتے ہیں اس میں اگر bake کریں گے تو وہ bake skillet cookie ہو جائے یہ بھی آپ کی چوئس ہے کیونکہ آپ جب گرم گرم اس کو پین کو نکالتے ہیں اس پہ اگر آپ کوئی بھی sauce ڈال دیتے ہیں تو sizzling اس کی ویسی شد ہو جاتی ہے چھوٹی سی break کی طرف جائیں گے viewers break کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے discrimination کی اور ہماری theme ہے save lives decriminalize welcome back from the break viewers آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں zero discrimination day منایا جا رہا ہے awareness دی جا رہی ہے اس سال کی theme ہے save lives decriminalize ہمارے ساتھ اس گفتگو میں actually ہمیں اگاہی دینے کے لیے ڈاکٹر بسمہ اجاز ہیں ہمارے شو کا regular حصہ ہیں assistant professor department of applied psychology head active citizens program of lahore college for women university she is a brilliant psychologist السلام علیکم مام والیکم السلام جکر اور ان کے ساتھ ہمیں ڈائن کیا ہے ڈاکٹر شازب نے he is a brilliant psychiatrist یہ بھی ہمارے شو کا پہلے حصہ رہ چکے ہیں اور آج ان سے بھی ہم بات کریں گے zero discrimination day پہ سلام علیکم سلام والیکم السلام اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ جب خواتین زیادہ ہوتے ہیں سیٹ پہ تو میں کہتی ہوں پھر ladies first کی جگہ gentleman first کی طرف جلتے ہیں i am honoured تو سر یہ بتائیے کہ zero discrimination day discrimination کیا ہے اور اس کو منانے کا مقصد کیا ہے دیکھیں ڈسکرمینیشن ڈی یونائٹیڈ نیشنز نے basically اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ پوری دنیا میں جو ڈیفرنسز ہیں یا ججمنٹس ہیں جس کی بیسیس پہ مختلف انسانوں کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس ایکویلٹی اور ایکویٹی کو سیلیبریٹ کیا جا سکے جس کی طرف ہمارے پروفٹ نے بھی پہلے نشان دہی کی تھی کسی گورے کو کسی کالے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں it all depends on the faith and the behavior تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر سے لے کے پارلیمنٹ تک پارلیمنٹ سے لے کے یونائٹیڈ نیشنز تک we see discrimination on the basis of color skin gender مرد اور عورت کی بیسیس پہ رنگ کی بیسیس پہ ذات پات کی بیسیس پہ بیماریوں کے حوالے سے خاص طور پر ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے ہم تو پاکستان میں مذہ پہ بھی discrimination کرتے ہیں غلط بات ہے اور مذہب کی بیسیس پہ discrimination پھر لسانی اور لینگویج کی بنیادوں پہ discrimination یہ کومنیسٹ ہیں ہمارے ہاں اور جتنے بھی laws ہیں جو ان کو support کرتے ہیں ان کو reconsider کرنے کی بھی ضرورت ہے اور یہ psychological اور emotional ہے well-being کو ایک individual کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتے ہیں ڈی ڈاکٹر صاحب I will agree with ڈاکٹر صاحب what he is saying basically discrimination جو ہے اس کا literal meaning یہ ہے کہ difference create کرنا تو difference کسی بھی level پہ create کیا جا سکتا ہے کسی بھی sect میں آپ دیکھ سکتے ہیں cultural values کی وجہ سے بھی differences create ہوتے ہیں جو upbringing بچوں کی گھر میں کی جاتی ہے اس سے گھر سے ہی بچہ جو ہے وہ ایک prejudiced behavior لے کے develop ہوتا ہے so it's you know getting worse worldwide اور دوہزار چودہ میں فرس ٹائم جب یہ discrimination day جو ہے یہ منایا گیا تھا تو یہ اسی مقصد سے منایا گیا تھا کہ یہ پوری دنیا میں جو فرق ہے اس کو ختم کیا جائے چاہے وہ کسی بھی نیچر کا ہے یا کسی بھی platform پہ کیا جا رہا ہے تو اس سال بھی جو ہے یہ دے دے بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے تو اس کا جو سیمبل ہے وہ بہت پسند ہے this is a butterfly تو ایک تتلی جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اپنے رنگوں کو بھی کھیرنا اور ازادی سے اڑنا so basically symbolize جو اس کو کہہ رہا ہے یہ سیمبل that way attracts people کہ discrimination ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے لیکن لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امتیازی صلوق کیوں کرتے ہیں مطلب ہر وقت آپ نے notice کہ ڈاکٹر ایک دن میں ہی ہم کوئی پندرہ دفعہ discriminate کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ thinking کو اور judgment کو mix کرتے ہیں عام طور پر ہمیں judge کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور ہم جلدی سے conclusions پر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن کسی انسان کو سننا نہیں چاہتے سمجھنا نہیں چاہتے اس کی جو اپنی انفرادیت ہے یا کسی ادارے کی یا کسی انسان کی اس کو ہم اس انفرادیت کو سمجھنا نہیں چاہتے اس کی reason یہ ہے کہ اس کے لئے ہمیں سوچنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ control کرنے کے لئے یہ ایک بہت آسان tool ہے کہ آپ discriminate کرنا شروع کرتے ہیں اور جو لوگ power centers بنتے ہیں گھر سے لے کے society کی government society سے لے کے government سے لے کے international organizations تک control کرنے کے لئے discrimination کا جو tool ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے استعمال ہو جاتا ہے مختلف انسانوں کو control کرنے کے لئے چاہے وہ parenting ہو چاہے وہ government ہو چاہے وہ organizations ہو کیونکہ جو difference of opinion ہے difference of opinion کو psychologically handle کرنا بہت ضروری ہے مطلب رائے لوگوں کی اگر مختلف ہو تو اس کو اگر آپ کسی سے difference of opinion رکھتے ہیں کسی چیز کی basis کی اوپر چاہے وہ رنگ ہے چاہے وہ کام ہے چاہے وہ نسل ہے چاہے وہ کسی بھی background سے اگر difference ہے آپ کا اس کے ساتھ اس difference کو celebrate کرنا اس difference کو opportunity کی طور پر use کرنا زیادہ important ہے بجائے اس کے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اختلاف کو مخالفت کی طرف اور discrimination کی طرف لے کے جائے جائے اچھا remember کہ آپ i would want you to give your opinion on this مجھے یاد ہے میں چھوٹی تھی تو اگر میں کئی بیٹھی ہوئی تھی میری دماغ سے یہ line نہیں نکلتی i think i was 8-9 سال کی تھی تو ماما کی ایک دوست نے گھوم کے کہا کہ آئے ہائے انسان کتہ بھی نسلی رکھتا ہے اس age پہ مجھے وہ بات بڑی odd لگی لیکن کچھ اس age اور اس stage پہ میں یہ سوچتی ہوں کبھی کتہ بھی نسلی رکھیں تو انسان کہاں پیدا ہوتا ہے اس کا کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے اس کی نسل کیا ہے یہ میرے کنٹرول یا میرے کابو میں تو نہیں ہے تو اگر اللہ میاں نے decide کیا کہ کون کہاں پہ پیدا ہوگا کیا ہوگا نیچر سے یہ چیز ہوئی تو اس کے بیس پہ آپ کیسے کسی کو discriminate کر سکتے ہیں لیکن جگن اتنا ڈیپ سوچتے نہیں ہیں لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی بات کریں جس سے ہم اپنے آپ کو شو کریں کہ we are in power we have the autonomy اور جس انسان کو discriminate کیا جا رہا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اس سے آپ پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ this was not an option or choice for me کہ میں اس گھر میں پیدا ہوں یا میرا رنگ ایسا ہو یا میرا قد ایسا ہو اگر مجھے یہ choice کی طور پر دیا جاتا تو شاید میں کوئی اور چیز کا انتخاب کرتا تو بیسیکلی ہماری جو یہ pre judgments ہوتی ہیں اس کو prejudiced behavior کہتے ہیں اس کی وجہ سے we see people کہ وہ لوگوں کے درمیان میں فرق کرنا میں start کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے they make their lives hell سو اس کو جتنا زیادہ condemn کرنا چاہیے کیا جانا چاہیے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے وہ بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں جگن ایک بات میں ضرور add کرنا چاہوں گا ایک تھوڑا سا different perspective ہے کہ discrimination جو ہے وہ صرف ایک problem نہیں ہے بلکہ ایک opportunity بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مارٹل لوتھر کنگ جو تھا 70s میں 60s میں جب وہ blacks کے لیے movements چلا رہا تھا blacks کے rights کے لیے and he shared a very popular speech i have a dream where the white and the black can sit together on the same table تو وہ جو discrimination تھی اس کو use کرتے ہوئے اس نے American society کو change کیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ presidents اور showbiz اور celebrities بہت سارے professionals وہ ہیں جو walk of life میں آگئے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو کہتی ہوں کہ discrimination day one سے نہیں ہونی چاہیے آپ تو اس کو ایک opportunity کے طور پر کہہ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر ایک مسئلہ ہوئی نہ تو پھر ہمیں اس کے حل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتا بات صحیح ہے اس میں آپ دیکھیں کہ discrimination اگر ایک فیملی میں کسی بیٹی کو discriminate کیا جاتا ہے اس کی gender کی بیسس پہ اب اس کے بعد دو راستے ہیں یا تو وہ اس کو اپنا لے اور ساری زندگی اپنی دوسرا راستہ ہے کہ اس کو as an opportunity use کرے اپنے پوٹینشل کو utilize کرے اپنے آپ کو empower کرے اور اپنی جو performance transformation اس کے اوپر کام شروع کرے لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا اس کو بیٹی اور ساتھ سوشل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے نا اس کی اس چینج کرنے کے لیے اگر مجھ میں اور میرے بھائی میں فر اگزامپل فرک کیا جاتا ہے میں اپنی اتنی انرجی اپنے آپ کو پروف کرتے ہوئے گزار دوں گی کہ دیکھیں آپ کا کام ڈبل ہو جاتا ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے مجھے اس چیز سے شروع ہوتا ہے میرا پرسپیکٹیو پروف کرنے کے حوالے سے نہیں ہے میرا پرسپیکٹیو اس حوالے سے ہے کہ جو اپنی utilization of potential ہے اس کو irrespective رکھا جائے کیونکہ آپ لگے رہیں کوئی کچھ بھی کہے لیکن مسئلہ یہ نا کہ آپ نے بیٹے کو سکول میں ڈال دیا بیٹی کو کہا بیٹا تم گھر پر امی کے ساتھ بھانڈے برتن دو بھانڈے برتن دونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے اگر آپ خود اپنی خوشی سے اور مرضی سے بھانڈے برتن ہونا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کو زبردستی بھانڈے برتن دونے پر لگایا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ہوم میکرز ہیں تو ہمارے خلاف کیوں working women discriminate کرتی ہیں تو میں اس لیے یہ بات clear کرنا چاہتے کہ جو جس انداز میں اپنی زندگی کو جینا چاہتا ہے اس کو حق ہونا چاہیے مرد کو ہمارے گھر society میں سر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مرد جو مرضی کریٹس ہوکے ہم تو باتوں باتوں میں کبھی کبھی discrimination کی بات کرتے کرتے بھی discriminate کر جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مرد بھی discrimination کا شکار ہوتے ہیں عورت بھی ہوتی ہے ہم دوبارہ اس چیز پر دیکھتے ہیں کہ united nations نے کیوں consider کیا discrimination کے ڈے کو celebrate کرنے کے لیے اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پورے potential پر اپنی زندگی گزارے جیسے وہ سوچتا ہے وہ society میں اس کو basically وہ promote کر سکے جیسے وہ behave کرنا چاہتا ہے وہ ویسے behave کر سکے اور جو اس کا maximum potential ہے زندگی گزارنے کا چاہے وہ مرد ہے عورت ہے transgender ہے کسی بھی رنگ سے ہے کسی بھی نسل سے ہے ہر انسان کا اس planet پر حق ہے کہ وہ اپنے potential کو exercise کرے اور اس کے راستے میں possible ہی نہیں ہے کہ رکافٹے نہیں آئیں گی گھر سے لے کے پروینچل گورنمنٹ سے لے کے انٹرنیشنل ارگنیزیشن تک ہر جگہ پہ رکافٹیں آپ کو ملیں گی وہ تو ملنی ہی ہے کیونکہ ایک کلچرل سوفٹ پیر تو بیلد ہوا ہے جو کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے جج کرے گا کہتے ہیں کہ پہلا جو start ہے the change should start from within پہلا step تو آپ کو خود ہی لینا پڑتا ہے optimistic approach رکھتے ہوئے positive mindset رکھتے ہوئے change اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ society سے expect کریں گے کہ ہاں میرے change کو approve کیا جائے تو it's a two way game but most of the effort should be done by your own self بھئی اپنی ذات پہلے بدلیں اور جب آپ اپنی ذات بدلیں گے تو کم از کم پھر آپ اپنے گھر والوں کو ہر کوئی Martin Luther King نہیں بن سکتا لیکن ہر انسان کے اندر ایک اس طرح کا freedom fighter ضرور ہے اس طرف میں ضرور اشارہ کر دوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے تو وہ کیا ہونی چاہیے آپ کے اندر چار پانچ بنیادی ایسی چیزیں ہیں جو discrimination کو maintain کرتی ہیں number one is fear آپ کو خوف ہوتا ہے اس public opinion کا اس social opinion کا جس کی وجہ سے آپ discrimination کے خلاف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں number two ہم خود بھی certain obligations کا شکار ہوتے ہیں discrimination کی وجہ سے ہم certain obligations لے رہے ہوتے ہیں جب ہمیں کسی ایک بنیاد کی وجہ سے چاہے وہ gender ہو رنگ ہو کچھ خاص حقوق مل رہے ہیں کچھ extra obligations مل رہی ہیں تو ہم اسے privileged اور entitlement فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہمیں عادت ہو جاتی ہے اس کی obligations کے علاوہ fear کے علاوہ ایک اور فیکٹری جو ہمیں تنگ کرتا ہے جو ہمیں control کرتا ہے that is shame کیونکہ اگر ہم discrimination کے خلاف جائیں گے تو ہمیں تھوڑا سا shame کے levels کو کم کرنا پڑے گا اور most important of all is guilt guilt احساس جرم کو ہم بولتے ہیں احساس جرم میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم جو society کے discriminative standards ہیں اس کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو ہم کوئی جرم create کرنے جا رہے ہیں تو basically جو اندر ہمارے خوف کی فضا ہے اندر ہمارے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم obligated ہیں احسانات میں ہمیں دبے ہوئے ہیں discrimination کی وجہ سے ہمیں کوئی shame ہے شرم ہے guilt ہے احساس جرم ہے یہ اندرونی رکافتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو یا society کو خوش کرتے ہوئے اس discrimination کو maintain کرنے کا ایک حصہ بنتے ہیں میم آپ کچھ add کریں گے بالکل اپنی اگر ایک سوچ کو change کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں تو اس کی basically direction جو ہے وہ outside world کی طرف بھی ہونی چاہیے کہ first i will change my thought and then i will try to change the thoughts of others آپ اپنے گھر سے start کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے discuss کر سکتے ہیں basically جتنا اس بات اس پہ بات کی جائے گی اتنی awareness پھیلے گی اتنی اس کو آپ as campaigning use کر سکتے ہیں آپ students population میں جاتے ہیں آپ کے آس پاس school کے بچے ہیں colleges کے بچے ہیں universities کے بچے ہیں آپ ان کے through یہ message جو ہے وہ community کو transfer کر سکتے ہیں basically یہی وہ youth ہے جس میں جب change آئے گا تو جب یہ adult level پہ آئیں گے middle age پہ آئیں گے تو they will be changing the society وہ اس معاشرے میں change لانے کا باعث بنیں گے تو effort کہیں پہ بھی جگن جو ہے کرنے سے impersistent نہیں ہونا چاہیے آپ کی will power جو ہے وہ اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس شعبے میں اس platform پہ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے بالکل اور ایک comfort zone میں رہنے کی ہمیں عادت بھی ہوتی ہے اور ازادی کا ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس discrimination کو توڑیں گے ازاد ہو جائیں گے تو ازادی کا بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم اسے handle کیسے کریں گے اس کا ایک اور alternative بھی ہوتا ہے کہ جتنی ازادی ہمیں ملی ہوئی ہے کہیں وہ ازادی ہم سے لے نہ لی جائے یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ اگر گھر میں بھائی بول پڑتا ہے کہ اببو جی آپ کیوں بہن کو نہیں میرے ساتھ یوریورسٹی کالیج جانے دے رہے ہیں تو کوئی اببو نرازگی گلے میں کوئی میرے صحیح چیز نہ میری واپس لے لے بائک نہ میری لے لے لیں یہ نہیں کر لیں اصل میں دوسروں کے لیے جب ہم stand لیتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے میں نے بھی زندگی میں جب کسی اور کے لیے stand لیا تو مجھے ہر انسان نے روکا ہے کہ بھئی تمہیں کیا ہے نہیں نہیں تم اپنا مسئلہ سنبھالو دوسروں کے لیے کیوں stand ل ہوگی بھئی اگر ہم ایک دوسرے کے لیے stand نہیں لیں گے ایک دوسرے کا محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ایک دوسرے کا تحفظ نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ چینج گراس روٹ لیول سے ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ آنا پڑے گا اگر یہی چیزیں ہوں گے کہ کوئی بیمار ہوگا تو وہ بیماری کو چپائے گا اپنا علاج نہیں کرائے گا لوگ اپنے ڈیفرنٹلی ایبل بچوں کو گھروں کے اندر بندر کر کے رکھیں گے کہ بھئی ہمارے خانان پہ الزام آ جائے گا کہ یہ چیزیں پھر کبھی ختم نہیں ہوں گی ملٹیپلائی ہوں گی زندگی میں ہم لوگ آگے کیسے بڑھیں گے اگر ہم انہی ایکچولی سلی مسائل میں سے باہر نہیں نکل پائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے موسیقی 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 ایک انصر جو ایک یلمنٹ جو ڈسکرمینیشن کا آ جاتا ہے جیسے کہ بریک میں سر آپ کہہ رہے تھے وہ ہے بولینگ کا جہاں پہ ہم جہاں پہ چھوٹے بچے اور بلکہ بڑے بھی آپس میں ایک دوسرے کو مینٹلی اور کبھی کبھی فیزکلی بھی حراس کرنا شروع کر دیتی اس پہ کیا کہیں گے آپ مینڈا اس پہ اب بہت سے میڈیا کے ثروبی ناا لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بولینگ جو ہے وہ بچے کی سائیکی کے اوپر اس کی نفسیات پر کتنا برا اثر ڈالتی ہے ہم ریگلرلی دیکھتے ہیں اپنی آس پاس بچوں میں کہ بیسیکلی ایک میٹرک پڑھنے والا بچہ اور ایک او لیولز اور اے لیولز کرنے والے بچہ جو ہے اس کی سائیکی میں اس کی تربیت میں اور اس کی میرا خیال ہے لائف سٹائل میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے باتچیت کرنے کے سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے میرا جو پرسنل اپینین ہے وہ یہ کہ یہ دو میڈیمز جو ہیں ان میں ڈیفرنٹ کارٹیگری ڈیفرنٹ سوشا اکنومک سٹیٹس کے لوگ اپنے بچے جو ہے وہ obviously انرول کرتے ہیں تو وہ آپس میں ان کی جو ملنا جلنا ہوتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ کی سام کا ہوتا ہے بھئی آپ او لیول اور میٹرک کی بات کریں ہے کون گاڑی پہ آیا ہے کون بائیک پہ آیا ہے کون بڑی گاڑی پہ آیا ہے کون بائی پر کارٹسپورٹ کو یوز کر کے آتا ہے تو یہ جو سٹیٹس کو کا جو پرابلم ہے نا یہ بہت زیادہ بہت میڈم یہ فرق بچے بچے نہیں پیدا کرتے یہ گھر سے شروع ہوتا ہے میرے بیٹے نے ایک دفعہ سوری ممکہ بڑنا مہین مجھے آکے میرے بیٹے نے ایک دفعہ اس وقت کو دس سال پرانی بات کر رہی ہوں مطلب بہت مہنگی گاڑی تھی تو میں نے کہا چلو ماشاءاللہ ان کو اور دے تو مجھے آگے سے حمزہ نے کہا ہاں موہ لیکن ہمیں بھی پھر کوئی اس ٹائپ کی گاڑی لینی چاہیے میں نے کہا پیٹا میری جتنی اوقات ہے میں نے اسی حساب سے لیا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ گاڑیوں کے سائز سے گھروں کے سائز سے یا چیزوں کے حساب سے ہم لوگ ہمیں اچھا یا برا سمجھیں گے تو بیٹا that's very sad that's very sad میں نے وہیں پہ بات کر دی میں نے یہ نہیں کہا اچھا کونسی گاڑی تھی کیا کلر تھا اچھا پھر میں نے یہ نہیں کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح میں پیسے جمع کر کے بھئی مقابلے بازی میں تو ہم مارے جائیں گے سارے تو مجھ سے کے بیٹے سے دوستی کر لو تاکہ تم بھی اس گاڑی میں گھومو exactly یہ ہوتا ہے جو گر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کمپیٹیشن ایک ایسا سائیکلوجیکل فیکٹر ہے جو گھر سے لے کے سوسائیٹی کی ہر اپک تک آپ کو مجبور کرتا ہے مختلف قسم کی ڈسکریمنیشن پہ اور ٹوینٹی فرز سینچری میں خاص طور پر اس گلوبل ٹائم میں اب ہم ہر اب یہ پورے گلوپ کو صرف ہماری سوسائیٹی کو نہیں پورے گلوپ کو سوچنا پڑے گا کہ کمپیٹیشن ایک بڑی ہیومن اینٹیٹی ہے یا کوپریشن ایک بڑی ہیومن اینٹیٹی انفرچنیٹلی ہمارا ایڈوکیشنل سسٹم ہمارا بزنس کا سسٹم وہ سارے کا سارا کمپیٹیشن پہ بیس کرتا ہے میرا خیال ہے کہ مقابلے کے بجائے تعاون ایک ایسی چیز ہے اگر اس کی بنیاد پہ آپ شخصیت کو پرکھنا شروع کریں تو ڈسکریمنیشن کے کافی سارے سٹینڈرڈ ہمیں ہلتے ہوئے نظر آنگے ایک بات میں ضرور اور ایڈ کروں گا کہ جو بھی شخص مرد یا عورت یا بچہ ہمارے معاشرے میں یا دنیا کے کسی معاشرے میں بھی اگر وہ ڈسکریمنیشن یا تاثب کے خلاف کوئی انیشیٹیو لیتا ہے کسی قسم کا کوئی عمل شروع کرتا ہے تو اس کی جو کردار کشی ہے وہ سب سے پہلے اس کے لیے اس کو تیار ہونا پڑے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہسٹری میں بھی دور حاضر میں بھی جو لوگ بھی ڈسکریمنیشن کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں ان کے کردار کشی یا بلنگ کے کیمپین شروع کی جاتی ہے بلکل لیکن ان کے ساتھ ڈاکٹ صاحبہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے ارلیئر اس بات پہ پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات ٹچ اپون کی سوسائیٹی یا سوشل کوئی نہ کوئی سپورٹ تو ہونی چاہیے بلکل دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ مطلب اس کے خلاف کوئی نیگٹیو چیز کوئی کیمپین چل رہی ہے سکول کے اندر کہ بھئی مطلب اس کو کسی کسی ٹف ٹائم سے گزر رہے کوئی چیز اب کس چیز کی ڈسکریمنیشن چلے بھی وہ میٹرک کا بچہ اور او لیول کے بچے اس کو بلی کر رہے ہیں اب اگر وہ بچہ سٹینڈ لیتا ہے اپنے سکول میں جا کے یا اپنی پرنسپل یا سکول میں بات کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ باقی سکول کے بچے بھی اس بچے کے خلاف ہو جاتے ہیں ٹیچرز بھی اس کو ویو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گھر والے بھی کہتے بھی تمہیں کیا پرابلم تھی جب کر کے نہیں بیٹھ سکتے تھے ہم تو خود اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے فیملی والوں کو کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ ڈسکریمنیشن ماں اپنی بیٹی کو شادی کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا اس گھر سے تم نے اب یہاں واپس نہیں آنا یہ ہارٹ فیکٹس ہیں جس کو ہم ریلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکچولی اس ڈسکریمنیشن کو کاوز کر رہے ہیں جس کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جو عزت نفس ہے وہ ایک ریڑی والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک کسی گلوب میں وہ حق ہے کہ وہ عزت نفس کمیونٹی انڈرز کے سر ٹرانسجنڈر کے آپ نے بات کی بہت اچھا آپ نے ام گلیڈ آپ نے یہ دو تین دفاع بات گئی ہے نا ای وانٹو سی اس ٹرانسجنڈر جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو اب جا کے وہ جو ہے وہ ایک 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 اکنالیجمنٹ کچھ ہاتھ تک اور اب اکا دکا جو مجھے کبھی پوست میں دیکھ رہی وہ سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ فلاں پولیس میں ڈاکٹر ہیں پہلے پہلے وکیل ہیں کیوں پہلے وکیل ہیں ٹرانسجنڈر ابھی تو نہیں ہمیں پتا چلا کہ ٹرانسجنڈر اگزیسٹ کرتے ہیں ایک دم سے جب ہم اگر ہم میل کو کہنا شروع کر دیں کہ جو میل جنڈر ہے نا یہ بڑی پروبلمائٹک جنڈر ان کو نوکریہ بھی نہیں دینی ان کو پڑھانا بھی نہیں میں دیکھتی ہوں کہ پھر لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے اصل میں ہم سوسائیٹی کے ہر بار کسی ایک ایریا کو مارجنلائز کر دیتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو ختم کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی وہ ختم ہوتی اگلی چیز پکڑ لیتے ہیں کہ چلو اب اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جگن یہ تو بہت بیسک چیزیں ہیں نا بیسکلی ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو اس وقت ڈسکرس کرنا ضروری ہے جو کہ اس سال کی تھیم بھی ہے ڈسکرمینیشن ڈے پہ کہ جو ذہنی اور جسمانی مسائل ہیں اگر کوئی اس کا شکار ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ ایک سوسائیٹی کا ایسا انسان سمجھتے ہیں جو کہ شاید سوسائیٹی کے موہ پہ دھبے کا جو مقام ہے اس کو دیتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بھی آئیسولیٹ کر لیتے ہیں اس کو ایک چھوٹ کی طرح لیتے ہیں کسی کو کوئی فیزیکل illness ہے کسی کو کوئی منٹل illness ہے تو اس کو on his own چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس کے آس پاس نہیں جانا which is a very bad thing اب جیسے اس سال کی جو تھیم ہے وہ ایچ آئی وی ایٹس کے اراؤنڈ ریوالف کرتی ہے کہ یہ ایچ آئی وی ایٹس جو ہے کوئی نئی بیماری نہیں ہے اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے لیکن جو آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے اس کی پرسیپشن تھی اور اس بیماری کی طرف لوگوں کا رویہ تھا آج بھی وہ ہی ہے it hasn't changed تو بیسیکلی اس چیز پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں وہ obviously وہ بھی ان کی چوئیس سے نہیں ہوا وہ اس کا شکار ہوئے ہیں they have been victim to it اور وہ بھی اسی سوشل سپورٹ کی تلاش میں ہیں جو کہ ہم normal لوگ عام روٹین میں اپنے لیے چاہتے ہیں تو یہ ان کا بھی right ہے ان کا بھی حق ہے ان کو دینا جو ہے وہ بھی ضروری ہے ڈاکٹر بسمہ نے یہ بات پہ اچھی کی ہے اور میں نے کئی اپنے پیشنٹس اور سوسائٹی میں بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کو اور مختلف مینٹل ہیل ڈیزیزز کو فائٹ کر رہے ہیں سر کینسر کے پیشنٹس وہ ٹھیک بھی ہو جائیں کینسر کے پیشنٹس ساتھ کھانا نہیں کھاتے لوگ ان کے ایڈکشن کے پیشنٹس میں نے دیکھا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائیں دو سال تک تین سال تک سوبر بھی رہ رہے ہیں اتنا شہی ہے تو اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ اسے ڈسکرمنیٹ کر کے ریلیپس کی طرف لے آتے ہیں تو اور بیماری تو ایک بیماری ہے اور لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں جو آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں ناگہانی چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کی مرضی نہیں ہوتی اس کو سو اس کی وجہ سے آپ کیوں سفر کریں اور اس سوسائٹی وہ آپ کو سفر کروا اور اسی کیونکہ ایچ آئی وی جب شروع شروع میں اس پہ بات اور کورنوسیشن شروع ہوئی تھی تو اس کو ایک بڑے نیگیٹیو ڈیریکشن میں لے کے گیا گیا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اسی طرح جب کووٹ شروع ہوا تھا آپ کو یاد سارا کسارا ملبا جو ہے وہ بچارے چائنہ پہ ڈال دیا بہت جدر سے بھی جو چیز شروع ہوئی اس نے پورے ملک پوری دنیا کو ایفیکٹ کیا ہم لوگ پورے پورے کمیونٹیز پورے پورے لوگ اب ایچ آئی وی پوزیٹیو باہر کے ملک میں اگر کوئی ہو تو وہ ان کو مار جائیں ٹھیک ہے ہم نے نہیں بتانا کیونکہ اگر ہم علاج کر رہے ہوں گے اور کوئی پوچھے گا کہ بیٹا آپ کو کیا بیماری ہے اگلا کہے گا کہ جی مجھے ایچ آئی وی ہے تو لوگ ملنا چھوڑ دیں اس کے بارے میں یہی سوچے گا اوہو یہ اس وجہ سے ہوا اس کو مطلب وہ ججمنٹل ہو جاتی ہے اپروچ اس کی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہمارا وکٹم مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم انجوئے کرتے ہیں کیونکہ اس کے ویسے ہم بہت ساری ذمہ داریوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں ہمیں مظلومیت میں ایک مزہ بھی آنے لگتا ہے کیونکہ ہم اس میں اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور لیمیٹیشن اپنی ڈیفائن کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور ظالم کو پورا موقع دیتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ اس ڈسکرمنیشن کو ڈیسکرمنیشن کو ڈیسکرمنیشن کو پورا موقع دیتے ہیں اپنے بھی ہمت بھی نہیں ہوتی اٹس بری ایزی فور پیپل لائک اس کہ ہم لوگ بیٹھ کے کہیں کہ یار پھر بولنا چاہیے دیکھیں میں نے بھی جب ہمت کی بہت سی سٹے لیولز پہ ڈسکرمنیشن جب میرے خلاف ہوئی تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے کتنی باتیں سنی مجھے کتنے تارنے پڑے میرے بارے میں کس نیگٹیو لیول کی لوگوں نے بات کی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اگر کوئی سیلیبرٹی کسی کے لیے آواز اٹھاتا ہے چار لوگ داد دیتے ہیں سو لوگ گالیاں نکالتے ہیں دو لوگ پھر چپ ہو جاتے ہیں اس میں سے بہت آپ کو ان لوگوں کا نہیں پتا ہوگا جو اس کو دیکھ کے انسپیریشن لیتے ہوں گے اور اپنے آپ کو کو ختم کیسے کریں میں my question is different دیکھیں as a psychiatrist and psychologist obviously آپ لوگ تو self کو help کریں گے اس بندہ وہ کس طرح کریں society کو کیسے change کریں مجھے اس وقت society کا issue ہے کیونکہ دیکھیں نہ ہوگا ماںس نہ بجے گی ماںسوری society بنتی ہے ہم society کی larger level پہ mindset کیونکہ سر ہر بندہ ایک vigilانٹی بن کے نہیں نکل پاتا نکلنا چاہے بھی تو اور پھر suicide بھی ہوتی ہے پھر self harm بھی ہوتا ہے پھر drug addiction بھی آ جاتی ہے لوگ تو اپنی نورمل نفسیات کی دوائیاں ان کو prescribed آپ سب آپ کو پتا ہے اس سے وہ زیادہ لینا شروع کرتے تھے کہ یار ہم سے نہیں ہنڈل ہو رہا so society کو کیسے change کریں کیونکہ self کا تو آپ لوگ نے مجھے بتا دیا how do we change society society is made up of individuals if you are trying to change one individual تو می بھی آپ کا وہ individual اپنے جو سرکل ہے اس میں وہ ایفرٹ کرتا ہے اور یہ جس کو کہتے ہیں کنیکشن بنتا جاتا ہے اور یہ جوڑ جوڑتا جاتا ہے تو می بھی ایک انسان جس کو آپ نے change کرنے کی کوشش کی اس کی وجہ سے اگلا اس کی وجہ سے اگلا تو می بھی اس لیول پہ آپ کہتے ہو کہ چھوٹا ہی سہی بٹ چینج آنا شروع ہو جاتا ہے مطلب کہ وہ ہر روز ہی یونیفرم پہن کے آجا رہے ہو میں نے کہا حمزہ شاید اس کے پاس وہ پیسے نہیں شاید وہ تین یونیفرم نہیں افورڈ کر سکتا میں نے کہا کیا آپ کیا مطلب ہر روز وہ مجھے پہن رہے ہو چار دن سے پہن رہے ہو اور اس تن پر کسی نے کہا بھی میں نے کہ حمزہ تو سپورٹ کر سکتے تھے آپ اس کو ایک شرٹ گفٹ کر سکتے تھے کسی بہانے سے کچھ کر سکتے تھے آپ ان میں سے کیوں بن رہے ہیں جو فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں بہت اچھی بہت اچھے بہانے سے تم اس کو گفٹ کر دو جا کے کہ یار میں نے ماما میرے لیے غلط سائز کا اٹھا کے لیے سائن تھی تو میں نے کہ میں تم ملا آ دیتا ہوں بکوز اب واپس جا کر ریٹرن کر تو میرے پاس ہے تو میں نے کہ میں ملا بھئی تم نے باتوں باتوں میں اگلے کو کور کر دیا کسی بھی طرح سے اگر اسے دوستی ہے تو پوائنٹ اگلے کو برا فیل کرانے سے اور اس کو دھتکارنے سے بہتر نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ کھڑے ہونے بنو ہم اپنے گھروں میں بچوں کو کہیں کہ بیٹا کسی کے مذہب کے بیس پر ان پر فرق نہیں کرنا کسی کے رنگ کے اوپر اس پر فرق نہیں کرنا ہم خود اپنے بچوں کو دیکھے وہ کتنی موٹی ہو گئی ہے پھر بچہ اپنے سکول میں کسی کلاس فیلو کو موٹا نہیں کہے گا وہ بچے تو سپانج ہوتے ہیں بیل ہوتی ہے کام والی آگئی ہے کھوڑے والا آگیا تو ہم تو یہ فلان آپ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ کو اپنے گھر والے لوگ کا نام نہیں پتا یہ آپ کے گھر والے لوگ ہیں ہم تو نوکر اور ملازم کا word ہی نہیں کے حوالے سے تاکہ سوسائیٹی میں ان کی روک تھام ہو سکے اور وہ قوانین جو کہ ڈسکرمنیشن کو پرموٹ کرتے ہیں انہیں ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے پروینچل اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی بالکل صحیح ہے سو ہم کامپریہنسی بھائی گھر میں میڈیا میں پارلیمنٹ میں ایوری ویلیوز اور بھی رویوز اور رکھو کرنے بھی دسیو رویوز مجھے بہت سی لوگ ہم بھی پوسٹ لگاتے ہیں اگر دس لوگ پوسٹ لگاتے ہیں تو چھے لوگ پوسٹ لگاتے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے فالوورز بڑھیں گے وہ اس چیز میں ایسا بلیو نہیں کرتے جب تک آپ اس چیز میں یقین نہیں کریں گے جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں چینج نہیں آنے والا تبدیلی نہیں اس طرح کیائے گی سو ان کنکلوزن مائیڈم آپ کیا کہیں گی کنکلوزن میں ایک چھوٹی سی بات پہ اپنی ٹاک کو کمپلیٹ کروں گی کہ ڈسکریمینیشن کو سٹاپ کرنے کی جو بہت سارے سلوشن ہو سکتے ہیں اس میں سے ایک بہترین سلوشن جس کو میں بھی فالو کرتی ہوں کمپیشن کہ آپ کمپیشن کو کم کریں اور کمپیشن کو زیادہ جو ہے اس کو انہانس کریں لوگوں میں پروڈیوس کریں تو ہماری جی سر جان ایلیا کا ایک شیر تھا بڑا اچھا کہ نکل آیا ہوں میں اپنے اندر سے نہیں ہے اب کوئی ڈر باہر سے تو this is something we need to conclude about کہ ہمیں اپنے اندر سے ہی پہلے وہ جنگ جیتنی پڑے گی اپنے آپ کو پیر کرنا پڑے گا اور سوسائٹی میں بھی لینڈ میکس دیکھ نگ چاہے وہ گھر ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہے جہاں پہ ہم اس کے حوالے سے تبدیل ہی اور اپنی سوچ کو بدل لیں گے تو پھر آپ جس بندے سے بھی بات کریں گے جس انسان کی زندگی کو آپ ٹچ کریں گے اور یاد رکھئے گا بچوں کی اگر صحیح تربیت یہ بھی تربیت کا حصہ ہے اگر آپ اچھی تربیت کریں گے ان کے اندر سوچیں اور نہیں آنے دیں گے تو یہ بچے آگے جا کے بڑے اچھے پوزیٹیو میمبر سو سوسائیٹی ہوں گے جو برابری میں یقین رکھیں گے کہ ذات کلر کلچر فانینشل بیک گراؤن جنڈر کسی چیز پہ یا بیماری کسی بھی بیس پہ ڈسکرمنیٹ نہیں کریں چھوٹی اسی بریک کے بات واپس آئیں گے موسیقی 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 ابھی کچھ تیر پہلے ہم نے بات کی ڈسکرمنیشن کی ڈسکرمنیشن کا میری نظر میں شاید می بھی آئیم رانگ اور ہمیں ڈاکٹر ساب بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈسکرمنیشن کا بھی ایک بہت بڑا ریزن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے ہمیں سیلف اوینس نہیں ہوتی ہم خود چناسی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بلکل پرفیکٹ ہے باقی ساری دنیا غلط ہے تو ہم نے سوچا کہ پھر کیوں نہ مائنڈ سائنسز کے پوائنٹ اویو سے سیلف اویرنس کی بات کریں خود چناسی کی بات کریں کہ بھئی اپنی ذات کو سیٹ کریں باہر والوں کو دیکھنا چھوڑ دیں جب اپنی ذات سیٹ کر لیں گے جب اپنے دماغ کو سیٹ کر لیں گے دوسروں کی طرف ہمارا رویہ نیٹرلی پوزیٹیو ہو جائے گا ہمیں جوئن کیا ہے کرنل ریٹائر ڈاکٹر محمد الطاف طاہر نے آپ ایکسپرٹ ہیں ان مائنڈ سائنسز اور نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی بھی آپ نے کرمنالوجی میں کی ہیں مائرے نفسیات بھی ہیں ملٹری کی طرف سے آپ کو آپ کی سرویسز کی بیس پہ تمغہ امتیاز سے بھی نواز آ گیا ہے سلام علیکم ڈاکٹر صاحب مجھے ملک سلام آجو ڈاکٹر صاحب خود شناسی سب سے پہلے تو ہم اگر اس کو ڈیفائن کریں سب سے پہلے تو تینکو مچ بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا سلام ڈیور دیکھیں اتنا یہ امپورڈن سبجیکٹ ہے کہ یہ بیس ہے بسکلی ماری پرسنیلیٹی کی اگر جسر آپ نے بات کی کہ اویرنیس ہو اپنے بارے کماز کم تو یو کن موو فاورڈ اس کی اہمیت کو میں یہاں سے سٹارڈ لینا چاہوں گا کہ آپ کا جو اپنا ایک نون جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ لوگ جو کہیں جانا چاہتے ہیں ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو یا فردر موو کرنا چاہتے ہیں دیشورڈ نو ایٹ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس لوگیشن کا پتا ہوگا تو ان کو جانے میں آسانی ہوگی دنکہ دوست کو وہ ناب بھی سکتے ہیں کہ میں کتنا ڈیویلپ ہوا یا کتنا میں نے ترقی کی یہ ہے آپ کی اون لوگیشن اون پوزیشن دن آپ کی ابیلیٹیز کیا ہیں آپ کو اللہ تعالی نے کیا کمزوریاں دیں ہیں کیا آپ کے اندر سٹرنگٹس ہیں اگر آپ کو وہ انسائیڈ جھانک سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنی کمزوریوں کو چھپا سکتے ہیں اور اپنی جو آپ کی خوبیاں ہیں ان کو آپ پالش کر سکتے ہیں وہ آپ کی کمزوریوں کو پھر چھا جائیں گی اور آپ کو اپنے گلو کرنا یا اپنے اپنے اہمیت دینے کیا آپ سمجھ آپ کو آ جائے گی کہ میں نے کس کو اہمیت دینی ہے کس کو میں نے امپورٹنٹ دینی ہے اور بسیکلی اس کے تین سٹپس ہوتے ہیں جس طرح بھی اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمارے جو آرگنز بنائے ہیں جو مارے درسیب جتنے بھی ہیں ہمارے سیلز ہیں اس میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے وہ بیری بیل کوئی دوسرا سیل دوسرے سیل کا کام نہیں کرتا لیٹسے برین کا کام ہارٹ نہیں کرتا ہارڈ کا کام برین نہیں کرے گا لیکن پورے مکمل انسان کو ٹوٹلی اویرنس نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے بچے کی گروت کے لیے گرومنگ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو شروع صحیح سیل ف اویرنس دی جائے تاکہ وہ اپنے اس معاشرے میں رہنا سیکھے اور جینا سیکھے لیکن سر بات یہ ہے کہ جب ہم خود شناسی کی بات کرتے ہیں سیل ف اویرنس کی بات کرتے ہیں بائی دو بے ویورز ایک اور بات ڈاکٹر صاحب ایک بہترین رائٹر بھی ہیں اسی سبجک پہ آپ نے لکھا بھی ہوئے سر جی میں نے یہ کہ الحمدللہ ٹو 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 میں نے بک لکھی تھی اللہ تعالیٰ نے تفیق دی یہ تھی تفیم و البشر اس کے دو پارٹ ہیں ویوریم وان و ویوریم ٹو اور اس پہ میں نے ویوریم ون میں میں نے کیا اس کے اوپر بسیکلی یہ کہتے ہیں اس کو کہ یہ ظاہر پہ ہے اور دوسرا باتن پہ ہے یہ دو اسیں ہیں جو انسان کے اپنے ہیں سر یہ پہلی ایک فارمل بگ لکھی گئی تھی لیکن آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ اس چیز پہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سیلف اویرنس یا خودشناسی کیوں اتنی ہے میں آپ کی نظر میں آپ نے یہ تو کہا کہ بلکل بچپن سے چھوٹی سی عمر پہ ہمیں خودشناسی کرنی شروع کر دینی چاہیے اور آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ میں کیا ہوں تو بات یہ ہے کہ جب میں کیا ہوں ذات سے پوچھنا چاہیے دیکھیں اب پلیز کوئی افینڈ نہ ہو میری اس بات پہ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں اگر آپ اس کو کانٹیکس میں سمجھیں گے تو پھر کسی کو یہ بات بری بھی نہیں لگے گی ہم سب سے پہلے کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں میں مسلمان ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہم ایک انسان بھی ہیں کہ نہیں دیکھیں اس میں میں پہلی آپ کے پہلے سوال کو پہلے میں اٹس کرنا چاہوں گا دیکھیں ہمیں اکثر کہتے ہیں میں کیا ہوں اور میری چیزیں کیا ہیں میں کوئی میں سمجھ لیتا ہوں تو میرے جو اوٹ سائٹ چیزیں ہیں وہ میری ہیں میں نہیں ہوں گو ہم موستلی لنک ہو جاتے ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ وی اپ ٹو سچ ڈیفرینشیئٹ کہ میں کیا ہوں اور میری چیزیں کیا ہیں اوٹ سائٹ کیا ہے ان دونوں کو ڈیل لنک کرنا ہے اپنے تاکہ آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایزے آدم دیکھتے ہیں ایزے سوشل انیمل دیکھتے ہیں یا انیمل دیکھتے ہیں اس کو ہمسیپکین کے طور پر جاتے ہیں تو جب تک آپ سوشل نہیں ہوتے آپ میں انس نہیں آتا آپ انسان نہیں بنتے یہ بیسک چیز ہے جس میں میں لانا چاہ رہا تھا بات بات کو انس سے ہی انسان ڈیولپ ہوا ہے اور انس سے بنا ہے آگے جب ہم انسان بنتے ہیں تو ہمیں تو یہ بھی کہا گیا ہے انسان خسارے میں ہے لیکن ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے جو انسان کو پھر آگے بہت بڑی چیز ہے انسان ہونا لیکن خسارے میں کیوں ہے کیسے وہ اور امپروو کر سکتا ہے کیسے بہتر ہو سکتا ہے so they have three shades جس میں کسی اپنے ویلیو کرنا ہو کسی فرنڈ کو کسی اپنے رشتدار کو تو اس کی سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کسی انسان میں دیکھنے والی وہ ہوتی ہے اس میں شرف شعور اس میں شعور کتنا ہے وہ کتنا جانتا ہے کہ میرا لیفٹ رائٹ کیا ہے اس کی بریکٹس کیا ہیں وہ بین بھائی کے رشتے کو ماں کے رشتے کتنا پہچانتا ہے کتنا وہ گیپ دے سکتا ہے چیزوں کے اندر پہلی چیز یہ ہے دوسری یہ ہے اس میں اندر کہ اس کے اندر سینس آف رسپانسیبیلیٹی کیا ہے احساسے زمداری کیا ہے جتنا جتنا اس میں احساسے زمداری بڑھتا جائے گا یہ حصہ بیسکلی یہ بڑھتی ہے ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جتنی بڑھتی جائے گی اتنا وہ قیمتی ہوتا جائے گا کسی بندے کو ویلیو کرنا ہو یہ اس کی سنٹر لائن ہے پھر اس کے اوپر ٹاپ پہ آتا ہے that is your خودی yourself خودی کو کر بلند بہت لوگ بات کر چکے ہیں اس کے اوپر یہ تین بیسک اس کے کٹیگریز ہیں جو ایک نسان کو اس لیول پہ لے جاتی ہیں کہ پھر وہ آگے چلتا ہے مذہب کی طرف دین کی طرف مسلمان لے لیں کوئی اور لے لیں یہ تو آپ کہنے نو اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ کھولتے ہی ہم انسانیت سے بہت دور ہو جاتے ہیں ہم ٹائٹلز اپنے آپ کو دینے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے تو وہ as a human آتا ہے اگر مسلم ہے تو کان میں آزان اس کے بعد پہلی کچھ سانسوں کے بعد ہی دی جاتی ہے سو سب سے پہلے تو آپ as a human being اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلی چیز سر جو ہم اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں خود ہی گواہ دیتے ہیں وہ ہماری انسانیت ہوتی ہے کیونکہ جب انسان کو پیدا کیا جاتا ہے تو انسان کو جاہل پیدا کیا گیا ہے یہ اس کی خوبی ہے بسکلی کورا ہے نا جاہل کہہ دیں یا کورا کہہ دیں کورا ہے امٹی سلیٹ میں نے پہلے کہا جو آپ کے آرگنز ہیں جو آپ کے سیلز ہیں وہ ٹوٹلی کولیفائیڈ ہیں ان کا علم نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے لیکن جو آپ کا کورا پان ہے وہ جتنا آپ علم حصل کرتے جائیں گے آپ کے اندر وہ ڈویلپن ہوتے جائیں گے تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایز آدم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اس کو جو ہماری ہماری سوسائٹی ہے جو ہمارا خاندان ہے جو ہمارا سکولنگ ہے وہ ہمیں وہ گرومنگ کرتا ہے اس میں ہمارے اخلاقیات کے سبجیکٹ نہیں ہوتے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے سکولوں میں اخلاقیات پڑھائی نہیں چاہتی ایزے انسان بننا سکھائے نہیں جاتا کہ ہی ایسا آدھارہی کو انسان بننا سکھائے سر اگر مانے میں سبجیکٹ ہوتا تھا میں نے بھی لیا تھا کنیٹ میں میرا سبجیکٹ ہے مردم شناسی میرا اور اس میں ہمارا سبجیکٹ ہے یہ کہ ہمارے مرد ہو یا عورت ہو تو جو ہے یہ چیز یہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ہمارے مماشرے میں جو چھوڑ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری انٹیس انٹیگریشن ہو رہی ہے خودشناسی یا انسان خود کو کس طرح پہچانے اب مجھے آپ سے اس کے دو جواب چاہیے ایک تو آپ یا میں ہماری ایج کیٹیکری کا بندہ کیسے پہچانے کیونکہ اگر وہ ابھی گفتگو سن رہے ہیں تو اور ایک گم سے یہ ڈیزائر پیدا ہوئی کہ میں اپنے آپ خود کو کیسے پہچانوں دوسری بات ینگ ایج پہ بچوں کو خود پہچاننا کیسے سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری ایج پہ یہ سوال نہ کریں تو پہلے یہ بتائیے کہ اس سٹیج پہ ہم کیسے اور بچے کس طرح اور ینگ لوگوں کو کیسے اویرنس کریٹ کریں یہ اس کا میں بیسک یہاں سے لوں گا دیکھیں جو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے میں نے کیا کرنا ہے اس کو پختہ ہونے دیں یہ بچوں کے لیے بھی ہے بڑوں کے لیے بھی ہے جتنا وہ question آپ کے ذہن میں پختہ ہوتا جائے گا اتنی ہی آپ کی ڈزائر برنک شروع ہو گی اور جتنا آپ اس کے اندر ایفرٹ پورٹن کریں گے اتنا ہی آپ اس کو سیکھیں گے یا سکھائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور بہت بڑا مشکل کام ہے ورنہ ہر لوگ کر لیں اور سیکھنا چاہتے ہیں لوگ دیکھیں اس کو میں اس کی مثال دوں گا سادہ سی مثال جس طرح آپ کے پاس ایک کٹ ہے یا بیگ ہے تو اس بیگ اندر آپ روزانہ کوئی چیزیں ڈالتے جاتی ہیں پیسے بھی ہیں باکھیں ڈالتے جاتی ہیں سب کچھ اس طرح ہماری ایک پرسنیلیٹی ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس پرسنیلیٹی میں روزانہ کوئی چیزیں ڈالتے جاتے ہیں اب جب آپ کٹ میں کوئی آج ڈالتی ہو دنگالنے کے لیے بیک سے کوئی نکالنا ہو تو کبھی آپ کو ٹیشو مل جائے گا کبھی آپ کو کوئی چیزیں مل جائے گی تو وہ جو چیزیں آپ نے ایکسٹرا ڈالی ہوتی ہیں you have to just concentrate جیسا میں نے کہا نا کہ آپ اکلے بیٹھیں اپنے awareness میں اس کو totally on کریں اور یہ پہچان ہے کہ میں کیا ہوں اور میری چیزیں کیا ہیں let's say یہ کہتا میرا بیٹا ہے تو کیا میں ہوں یہ میرا husband ہے یہ میرا بھائی ہے کیا میں ہوں نہیں میں میں ہی ہوں تو پہلے اپنے آپ کو اس جو میرا ہے اسے الگ کر لیں سر مجھے تو اس ورڈ میرے سے ایسی بڑی پرابلم ہے جب کہتے نہیں کہ میرا بیٹا ہے ہاں اس کو میں نے پیدا ضرور کیا ہے لیکن یہ میرا نہیں ہے وہ ایک independent entity ہے حلیل جبران کی یہی تو بچارے کی argument رہی ہے ہمیشہ سے کہ بھائی your children are not your children مطلب ہم own نہیں کرتے اور جب ہم اس ownership والی nonsense سے نکل آئیں گے آپ صرف آپ کی ownership ایک ایک چیز ایک ذات پہ اور وہ اپنی ہے اور آپ کی ownership ہے ہی نہیں بھائی بادنے جی ملکی ہے تو آپ کی کیسے ہوگی بھائی دیکھیں آپ نے اس کو پروڈیوش کیا ہم ایسے کرتے ہیں یہی تو بچے پروڈیوش کرتے ہیں یہاں پھر آکے کہ جب آپ نے ڈامنیشن کرتے ہیں یا ان کو اپنا اس کو پیچ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی اپنی زندگی ہے اس کو اپنا رہنا ہے اس کو اپنا فلائی کرنا ہے آپ کا کام یہ ہے اس کو ڈریکشن دینی ہے دیکھیں سیلپ آویرنیس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تسکین ملتی ہے آپ کو پاس چلتا ہے کہ میں کتنا گروہ کر رہی ہوں گروہ کر رہا ہوں آپ نے دیکھا لڈو کھلتے ہیں لوڈو میں سامپ بھی ہے سنیک بھی ہے اور اس میں سیڈی بھی ہے کہیں آپ سیڈی پہ گئے کہیں آپ نے سنیک لیا پھر نیچے آگئے تو یہ تسکین ملتی ہے لیکن جب آپ آویرنیس میں آ جاتے ہیں پھر آپ نیچر کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ سیڈی بھی ہے سر وہی بات ہے مجھے ایک دو دفعہ زندگی میں لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھئی نہیں نہیں تم ایسی بات اپنے بارے میں کیوں کہہ رہی ہو ایسی باتیں نہیں کہتے میں نے کہا دیکھیں مجھے اپنی ذات کے بارے میں جن چیزوں کا پتہ ہے ان میں سے یہ کو دو تین چیار چیزیں ہیں اور جب مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں میری پرسنیلٹی کا یا یہ میری فطرت کا حصہ ہیں تو میں ان کو یا تو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں بہتر انسان بننے کے لئے اور اگر وہ اچھی چیزیں ہیں تو ان کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہوں میں کیوں نہ اکنالیج کروں کہ میرے میں یہ خامیاں ہیں اور یہ خوبیاں ہیں اگر میں ان کو اکنالیج کروں گی تو تب ہی میں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہوں ورنہ تو وہی بات ہے پانی بھی اگر کھڑا رہتا ہے تو اس میں بو پڑ جاتی ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں ایسا ہی ہے تو یہ تو بیسک لائن ہے ایک نا میں نے جو سٹارٹ لیا تھا یہ اسی بات کی تھی کہ آپ اگر خود پہچان لیں اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں if you know how to get in میں نے کیسے اپنے اس کٹی کو پھولنا ہے دیکھنا ہے اس میں کیا مجود ہے اگر تو وہ کر لیں پھر تو ایکسیلنٹ نہیں تو اس لئے ایکسپرٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کو ایڈوائز پاپر اس کو ایڈوائز کریں گے آپ کو وہ وہ گرومنگ سسٹم بتائیں گے and they will tell you how to move forward یہ ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالی نے بنا دیا ہے ہمیں ہمیں ہلپ لے نہیں پڑتی ہے اس میں کیونکہ ہم نے گفتکو کو اب اپنی کنکلوجن کی طرف لے کے جانے ایک بات پہ نے آپ سے ضرور پوچھنا آج کل کے زمانے میں جہاں پہ بچے constantly social media obsessed ہے اور اگر social media obsessed نہیں ہے تو ہم نے چھے چھے ماہ کے بچوں کے سامنے فون رکھنے شروع کر دی ہیں ان کو تو اپنی environment کی awareness نہیں ہے تو self awareness کہاں سے آئے گی ان میں ہماری جو جن زی کے بعد اگلی generation آنی ہے سر اس کا کیا ہوگا میں تو اکثر مزاق نہیں کہا میں خود ماں ہوں میرا ایک بیٹا تو ماشاءاللہ سولہ سال کے تو میرے باقی دو بچے جو ایک چھے سال کا ایک دو سال کی ہے یہ کیا ہوں گے بڑے ہو کے اکثر مزاق میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی مثال دیا کرتے ہیں مارے بزرگ بڑے اچھے تھے جن کے بزرگ ہم ہیں وہ کیا مثال دیا کریں گے ساتھ یہ بات سمجھنے کہ یہ بھی ایک ہے اور دیکھیں اس میں ایک مہک ہوں گا کسور ہمارا اپنا ہے بکاز ایک کیمیکل ہیچ کو ڈوپا مین کے نام پر آج کار بڑا چل رہا ہے بڑا فیم ہو رہا ہے بھی کہ بچوں کو چاہیے وہ محبت چاہیے ان کو اٹینشن چاہیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم جب ٹائم نہیں دیتے تو ہم اس کو مٹیریل میں گھما دیتے ہیں ٹھیک ہے تم یہ لے لو تم اسے کھیلو جیسے بات میں نے کہی نا کہ ہم اپنے اس کو اپنایت کتنی کی دے سکتے ہیں وہ ہمارا اتنا مایار ہوگا جتنی اس کو اپنایت دیں گے اپنے ساتھ رکھیں گی ساتھ چلائیں گی زندگی ہے نا اپنے ٹائم دینا ہے ان کو نہیں تو وہ اپنا رستہ آپ نکالیں گی بکردے ہیں انرجی آج کا بچے میں انرجی ہے ان میں ویرنیس ہے اور یہ جو مارا سپر کمپیوٹر ہے سپر کمپیوٹر اتنا سٹرانگ ہے کہ یہ ٹچ سے بڑھ کے آپ سوچتے ہیں اور ہو جاتا ہے تو اس سپر کمپیوٹر کو آپ نے سیکریٹ آٹ آف لیونگ یہ سب یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی سوچو اور پوزیٹیو سوچو کہ یہ ہوگا وہ ہو جاتا ہے ایکچلی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ان کو اللہ تو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے کون فائیا کون کا اس نے وہی پاور ہمیں دی ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرائط تو ہیں ہمیں پاور دی ہے کہ آپ بھی کچھ سوچو اسی کے ناموں سے مارے پاس ملے ہیں ہمیں بھی کچھ سوچنا ہے جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے الحمدللہ یہ ہے ہمارے اندر ابلیٹیز ہیں آپ دیکھیں آپ کو پہلے خواب دکھا دی جاتے ہیں آپ کو پہلے ویژن دکھا دی جاتی ہے آپ کو آئیڈیز کان سے آتے ہیں تو اگر ہم اپنے مائنڈ کو صحیح طرح استعمال کریں اب جیسے کہ میں اکثر آپ سے یہ بات کرتی ہوں سارا دن موبائل پہ ریل لینڈ دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب چیزیں کر رہے ہیں اس بچارے معصوم کو ہم سکون نہیں دیتے اس کو اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت نہیں دیتے مائنڈ فل ہونے کی اتنی بات ہوتی ہے تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے سر کہ آج کل بات کرتے ہیں کہ بھی مائنڈ فل جب آپ کھانا کھاتے ہیں بھی مائنڈ فل جب آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں بیسکلی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توجہ سے کریں تو ہمارے اندر آپ توجہ بھی نہیں رہی کہ اب ہمیں یہ بھی کہنا پڑھ رہا ہے کہ مائنڈ فل ہو جائیں تو سر آپ کا پیغام ہمارے ویورز کے لئے دیکھیں سلف اوئرنس اگر چیز یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنے آپ کو ٹائم دیں گے کہ آپ جانید کوزڈ ہو تو ہمارے والد نہیں ہی وہ مرفی ہے کہ آپ کے اپنے آپ کی چیز خادر کی طرح جگہ آپ کو ٹائم دیں گے اپنے آپ کا کوئی پیغام کریں ہے کہ اپنے آپ کو پسانی دائن کے لئے اپنے اپنے آپ پر رہójہر ہیں تم چیز خادر کی طرح ہے اور آپ نمائی دیں گے یہ بھی جب چل جاتے ہیں بھیج بوگ ہیں یہ اگتہ ضرور ہے چاہے دس سال بعد اگے لیکن اگے گا کون سا جس کو آپ کھا دیں گے جس کو پانی دیں گے جو برنگ دیزائر ہوگی وہ اگے گا ضرور سو آپ نے اس سیلف اویر نس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں جو بھی آپ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ رہے گا آپ کے مائنڈ میں اور آپ کے بچے کے مائنڈ میں اف یو وانٹ کہ آپ کے بچے جینئیس پیدا ہوں تو ان کے مائنڈ میں وہ سیڈ ڈالنا شروع کر دیں ابھی اپنے بچے کو وہ اتنی عزت دیں جو اس کو بنانا چاہتے ہیں let's say if you want to make him a justice تو اس کو اتنی عزت دو جتنی ایک justice کو آپ دیں گے if you want to make him a general officer تو give him that respect جتنی ایک آپ سامنے گر کو افسر راجد آپ اس کو دیتے ہیں یا ڈاکٹر کو دیتے ہیں same thing like that so یہ ایک seeding system ہے یہ ایک breeding system ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے انٹرسینڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اعلیٰ قسم کی ہوں اور وہ جینیس ہوں بالکل سلی thank you so much dr. صاحب my honor it has been a pleasure and بہت اچھا لگا کہ جن چیزوں کے بارے میں میں اکثر سوچتی تھی سوال ہوتے تھے ان پر آپ نے بہت زیادہ clarity دے دی and i hope کہ ہمارے viewers نے بھی آپ کی باتیں غور سے سنے ہوں گے and of course dr. صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے two parts آپ وہ بھی purchase کر سکتے ہیں and مزید اور اگر آپ کو dr. صاحب کی باتیں اچھی لگی ہیں تو ان کو پڑھیں اور آپ کو مزید اور انفرمیشن ملے گی تو چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے thank you so much dr. صاحب welcome back from the break viewers kitchen میں بھی ہماری شیف نے سب کچھ ریڈی کر ہی دیا ہے if i'm not mistaken all ready maham yes all ready بس جو کوکی پائی ہے وہ تھنڈی ہو رہی ہے چلو wonderful وہ تھنڈی ہو رہی ہے اس کا ویجول بھی آپ کو دکھا دیں گے thank you so much شیف maham thank you اب بڑھتے ہیں اپنی فائنل گفتگو کی طرف viewers جو unfortunately آج کل پھیلنے والی بیماریوں میں سے کافی کامن بیماریاں ہیں ہے تو ایک بیماری جس کو ہم hepatitis کہتے ہیں لیکن اس کی اتنی اقسام ہے کہ ہر دوسرے بندے کو کوئی اس کی کوئی نہ کوئی ایک فارم ہوئی بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑی tragedy ہے کیونکہ یہ easily avoidable بیماری ہے ہمیں join کیا ہے professor of medicine at jina hospital professor dr. خالد محمود نے آپ consultant gastroenterologist ہیں اور اس کے علاوہ of course private sector میں بھی کام کر رہے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو hepatitis ہم کہتے ہیں پھر hepatitis کی اتنی فارمز آ جاتی ہیں اور وہ ساری مختلف سی ہیں تو ہمیں پہلے بتا جائیں کہ hepatitis ہے کیا اور اس کی کیا کیا اقسام ہے دیکھیں شکریہ ہپٹائٹس بسیکلی ہپا جگر کو کہتے ہیں ایٹس سوزش سو جگر کی سوزش کو ہم ہپٹائٹس کہہ دیتے ہیں اب اس کی بنیادی وجوہات بہت ساری ہیں اس میں سے کچھ جراسیم ہیں جیسے وائرس ہیں وائرس میں ہم بات آج کل کر رہے ہیں جیسے ہپٹائٹس ا ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے ای اس کے علاوہ کچھ موسمی وائرس جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سیپٹمبر اکتوبر میں دینگی فیور تھا اس میں بھی ہپٹائٹس ہو جاتا ہے اسی طرح برسات کے موسم میں ہپٹائٹس اے اور ای ہو جاتا ہے اب ہپٹائٹس کو ہم دو اقسام میں مینلی شمار کرتے ہیں ایک وہ جو اکیوٹ یعنی شدید قسم کا اور دوسرا کرونک یعنی دائمی اکیوٹ جو ہے بیسیکلی جیسے ہپٹائٹس اے اور ای اس کو آپ عرفے آم پیلے یرکان کا نام بھی جانڈس جی جانڈس اب جانڈس جو ہے بیسیکلی جب یہ جو ہمارا آنکھ کا وائٹ حصہ جو ہے سکلیرا جو ہے وہ پیلے پن میں چلا جاتا ہے پیلا ہو جاتا ہے پشاپ کی رنگت گہری ہو جاتی ہے تو یوزیلی یہ ہپٹائٹس اے اور اے کی وجہ سے ہوتا ہے اے امومن بچوں میں بچوں میں بھی ہو سکتا ہے بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن سپیشلی ایس ویری ڈینجرس اگر کوئی خاتون حمل میں ہو تو اس میں کئی دفعہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب یرکان تو پیدائش پہ بھی ہوتا ہے دیکھیں میں یہ کلیر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ جب بھی جو سپیشلی جو نئی پہلی دفعہ جب ایک خاتون ماں بنتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو تھوڑا سا جانڈس ہے تو ماں ڈر جاتی ہیں یہ میں نے کہا یہ ایک ہم کلیر بھی کر دیں باہت یہ فیزلوجیکل جانڈس یہ عموما بچے کو ہفتے ڈیرھ ہفتے کے لیے ہوتا ہے اور یہ خود بھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے نو نو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن یہ خود بھر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ پیدائش کی چیز ہوتی ہے دھوپ یا فیزلوجیکل یا یووی لائٹ یا وٹیور وہ آپ کو ڈاکٹر گائٹ کر دیں اور وہ یہ خود بھر ٹھیک ہو اور آپ نے پریشان نہیں ہو نا اگر بلکل بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور اگر بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اسی وقت اپنے جو بھی پیڈیٹیشن ہے یا اپنا ڈاکٹر ہے اس کو دکھانا ہے and some time most of the time اس میں کسی قسم کی دعائی کی ضرورت نہیں ہوتی self limiting اچھا اب اے اور اے کی پہلے بات مکمل کریں گے پھر ہم بی بھی ہوتا ہے اور سی بھی ہوتا ہے اے جو ہے بیسیکلی بچوں میں ہوتا ہے اور اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن اورو فیکل اورو فیکل یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کھانا کھایا مثلا جو حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف مثلا آپ نے سڑک پہ جا رہے ہیں ایسی جگہ سے کھانا کھایا جہاں مٹی بھی پڑی گردو کبار بھی اڑ رہی ہے اور جو بیچنے والا ہے اس نے اپنے ہاتھ بھی نہیں دوئے مراد یہ اورو فیکل اورو موں کو کہتے ہیں اور فیکل آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہمارا نچلا پارٹ ہے کہ اگر اس نے فضلہ کیا اور اس کے بعد ہاتھ بھی نہیں دوئے تو یا وہ پانی گندہ ہے اس سے سو یہ اے اور ہی دونوں میں اورو فیکل روٹ ہے یوشلی اگین اے اور ہی دونوں سیلف لیمٹنگ ہے بچوں میں کامنلی ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا ہوتا ہے ڈاکٹر اس میں سب سے بیسٹ ہے ریسٹ دینی ہے آپ نے بچے کو ہائیڈریشن اچھی رکھنی ہے اس کے لابہ کئی دفعہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایسے غزائیں لے جس میں بہت زیادہ جگر پہ برڈن نہ پڑے کیونکہ یہ وائرس خود بخود باڈی کلیر کر دیتی ہے اپنے اچھے ہس میں کوئی انٹی بیوٹیک کوئی انٹی وائرل کچھ نہیں کسی انٹی وائرل کا کوئی رول نہیں ہے یہ چار سے آٹھ ہفتوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے چار سے آٹھ ہفتے یس بچوں میں ایک سے دو ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر بچہ ریسٹ نہیں کرتا ان کے اس کو جرکان ہوا ہوا ہے اور وہ ریسٹ نہیں کر رہا تو پھر کئی دفعہ یہ چھ ماہ تک پرو لانگ کر سکتا ہے چھ ماہ تک جی اچھا اب ڈاکٹر صاحب اس کا علاج آپ نے کہا کہ اس طرح سے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی دوائیاں شوائیاں یہ وہ سمپل لیور ٹونک کیونکہ بچہ سکول جا سکول جا سکتا ہے ہاں اب اس میں کیونکہ کیونکہ میں اسے لوگ کو بھی جا سکول نے کہا ہمارے بچے کو جانڈس ہو گئے ہفتے بعد پتہ چلا بچہ سکول جا رہا ہے دیکھیں وہ جرکان کیونکہ یہ کنٹیجیس ہے ایک بچے نہیں ہوا دوسرے بچے سے کھا جھوٹا کھا لیا اور ہمارے ایک کامن میت ہے گنے کا رس گنے کے رس میں کوئی پرابلم نہیں پرابلم یہ کہ وہ جو گلاس ہے اس میں اس نے پیا پانی یا جوس اور اس کے بعد دوسرا بچہ آیا یا دوسرا آدمی آیا اس نے بھی اسی جوٹے گلاس سے پی لیا اسی جوٹے گلاس سے تو دیٹ کینٹ سپریڈ اگین اچھا یعنی کہ جانڈس اگر گھر میں ہیں کسی کو بس آپ نے جس بھی برطن میں وہ کھائیں پیئے اس کو اچھی طرح سے واش کرنا اور اس کے جوٹہ دوسرے بچے کو نہیں دینا لیکن مطلب ماں پیار کر سکتی ہے چوم سکتی ہے وہ سب ٹھیک چوم بچے کو پیار تو بچہ چھوٹا بچہ ہے اس کو ماں سنبھالے گی لیکن اس کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے احتیاط بہت لازم ہے کہ آپ نے بچے کو پکڑا اٹھایا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح سابن سے دھوئیں اچھا حاملہ عورت کیلئے یہ کیوں ڈینجرس ہے کیونکہ میں دوسرے والے ہیپٹی کی بات کر رہا ہوں جو اے اور اے دونوں پیلہ پن کرتے ہیں جس میں پیلہ پن ہونا پیٹ میں درد ہو سکتی ہے نوزیہ ہو سکتا ہو سکتی ہے تو ای جو ہے خواتین میں اس میں دیرار ملٹیپل فیکٹرز جو کہ جس میں ہارمونلز بھی ہیں ایمونلوجیکل بھی ہیں جیسے ایمونیٹی کم ہوتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ای میں خاتون کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کو امیجیٹ کسی بھی مستند ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے باقی جو فارم ہے ہیپٹائٹس کی بی اور سی کا ہم اکثر سنتے ہیں ا اور ا تو نکل گیا کو دی بھی ہے دی رہ ملٹیپل لیکن یہ مین مین کی بات کرتے بی اور سی کو ہم کئی دفعہ سائلنٹ ہیپٹائٹس کا نام بھی دے دیتے ہیں سپیشلی سی کو اچھا بی جو ہے اس کو اور دونوں کو کالی جرکان کا بھی نام آم فہم زبان میں دے دیتے ہیں بی نوملی بی اور سی کا روٹ آف ٹرانس میشن تو دونوں کا مورال ہے سیم ہے اچھا وہ بلڈ اور بلڈ پرٹیکٹ اور باڈی کا کلوز کنٹیکٹ یہ دونوں میں یہ ہے یہاں بڑی یعنی کہ میہ بیوی کے بیچ میں ہو سکتا ہے میہ بیوی کے بیچ میں بھی سپیشلی بی ٹھیک ہے لیکن یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاس بیٹھ کر کھانا پینا جیسے ابھی ادھر ہم نے کہا برتن علیدہ کریں یہاں برتن آپ نے علیدہ نہیں کرنے آپ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اور لیکن جو جیسے کنگی ہے یا برش ہے یا برش ہے ریزر ہے ریزر ہے یہ چیزیں علیدہ یہ تو ویسے بھی علیدہ ہونی چاہیے یہ تو ہم ڈے ون سے کہتے ہیں کبھی بالوں کا برش اور دانتوں کا برش اور کنگی بلکل برش آپس میں شیئر نہیں کرنی چاہیے میہ بیوی کو بھی نہیں شیئر کرنی چاہیے تولیہ نہیں شیئر کرنا چاہیے یہ تو ہائیجین کی چیزیں ہیں بڑی بیسک لیول کی یہ تو انڈسٹوڈ ہونی چاہیے تو اس میں یہ چیز دیکھی گئی کہ وہ لوگ اب اس کو کیسے پھر بچانے کے لیے بھی کہ بلڈ اس وقت لگے جب انتہائی ضروری ہے اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے تقریباً ٹوئنٹی فائی ویئرز بیک بیفور دو ہزار بلڈ جو ہے سکرین نہیں کیا جاتے تھے سو اس وقت جو بلڈ لگتا تھا اس میں صرف کروس میچنگ ہوتی تھی نہ بی اور سی یا سفلس یا ایچ ای وی کے لیے تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو بی اور سی سر یہ کہتے ہیں کہ ہیپٹائٹس سی ہی وی بھی بن جاتا ہے نو یہ کیا کہانی ہے دو دیکھیں بی سی یہ ڈیفرنٹ وائرس ہے ہی وی وائرس ڈیفرنٹ ہے ہی وی وائرس ایڈز بناتا یا ایڈز کا مرض کرتا ہے چیک ہے سو ایک تو بلڈ اینڈ بلڈ پرڈکٹ کی بات کی پھر خواتین میں جیسے ناک کان چھتوانا عید کے موقع پہ وہ ایک ہی سوید لے کے وہ جو کہتا ہے پین لیس تو آپ نے اپنی نیڈل لے کے جانی ہے پھر ہمارے ہاں ایک اور کامن میں تھا ہے طاقت کے ٹھیکے گاؤں میں پرانے زمانے میں چھیشے کی سرینج ہوتی تھی ابھی بھی گاؤں میں وہ ایک سرینج نہیں لے گا اور اسی سرینج سے اگر خدا نہ خواستہ ہے اور وہاں پہ گاؤں میں کسی ایک کو اگر خدا نہ خواستہ ہے ہیپٹائٹس تو کم از کم چاس اور لوگوں کو کروائے گا کروائے گا سمیلرلی باربر وہ بلیڈز کا استعمال نائی جو وہ شیو کے لیے اپنا کینچی اور بلیڈ جو ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو خود لے لینا تین چار سو پانچ سو رپے کا یہ سمان ہے تو ویسے آپ اس کو باربر کو تین سو سے لے کر ڈیڑھ ہزار پے تک اپنے بال یا کٹوانے جاتے ہیں شیو کروانے جاتے ہیں تو یہ بھی پانچ سو رپے کا سمان اپنا خود رکھ لیں ڈینٹسٹ کا بھی بڑا خیال سمیلرلی آپ نے ڈینٹل پرسیجر مستنر ڈاکٹر سے کرائے یہ جو گلی میں وہ جو لکھا ہوا ہے کہ یہ سو سالاتے جرباد کا انچوڑ جو لاری اڈے پے یا ریلوے سٹیشن پے جو بیٹے ہوئے ہیں ان سے کبھی بھی آپ اپنا دانت یا اس طرح کے کوئی بھی چھوٹا موٹا پرسیجر نہ کروائیں کیونکہ یہ جو اس کے آزار ہیں وہ انفیکٹڈ ون ہے اور وہ ایک سے دوسرے بندے کو ٹرانس میٹ کرنے گا اب کیوں بی اور سی کو ہم نے کیوں بچنا ہے اس کی بنیادی وجہ میں بتا ہوں کہ بی جو ہے اگر سو بندوں میں سے ہو تو نائنٹی پرسنٹ کو تقریباً یہ کیوٹ انفیکشن کرتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ خود بخود کلیر ہونا شروع جاتی ہے آنلی تھری ٹو فائی پرسنٹ لوگ ہیں جن میں یہ دائمی مرض کرتے ہیں لیس دین ون پرسنٹ ہے جن میں شدید فلمنٹ ہپیٹک فیلیر ہے آن دی ادھر ہینڈ سی ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں میں دائمی مرض کرتے ہیں اب سی میں جو اچھی بات ہے جو اس وقت طریقہ علاج ہے مور دن نائیٹی فائی پرسنٹ کیو ریٹ کہ وائرس ایک دفعہ ختم ہوتا ہے تو پھر وہ زندگی بار کے لیے ختم ہو جاتا ہے لیکن شرطی ہے کہ علاج پورا کرنا ہے جی وہ ثری ٹو سکس منت ٹریٹمنٹ ہے بلکہ آپ تو لیٹس میڈیکیشن ہے جس میں فور ویک سے لے کر ایٹ ویک کے درمیان بھی ٹرائلز ہیں کیونکہ دیکھیں یہی چیز ٹی بی کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اگر آپ ٹی بی کا علاج مکمل کریں گے جو تین مہینے کا یا چھ مہینے کا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے تو پھر واپس ریکر نہیں کرے گا اور آپ اس سے فری ہو جائیں گے لیکن اگر آپ بیچ میں ٹریٹمنٹ چھوڑیں گے کہ ہاں میری تو طبیعت ٹھیک ہو گیا مجھے اب ضرورت نہیں ہے وہاں پہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اور اندی ایترینڈ بی بی کے لیے بڑا ضروری ہے جو دائمی جو میں نے کہا تری ٹو فائی پرسنل لوگ ان میں یہ وائرس جڑ سے ختم نہیں ہوتا آپ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں سپریس ہو جاتا ہے پہلے جگر بڑھتا ہے پھر سکڑتا ہے اور اٹی میلی اس میں سے بی میں زیادہ ہے سی میں کم ہے مریض کو جگر کا کینسر ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے ہم اس کو کہتے ہیں پہلے فائیبروسز ہوئی پھر سروٹک چینجز ہوئی پھر ڈی کمپنسیٹر اس میں کیا ہوگا پیٹ میں پانی پڑ جائے گا پیشنٹ کو خون کی اٹھیاں آ سکتی ہیں یا کالے رنگ کے پکھانے آ سکتے ہیں اسی طرح اٹی میلی جگر اب بی کو کیوں ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور لائف لانگ ٹریٹمنٹ جو مجودہ ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہے کہ وہ ایک گولی ہے جیسے ہم شوگر کی گولی کھاتے ہیں اسی طرح بی کی گولی کھانے پڑے گی اڈوانٹج کیا ہے کہ اگر آپ گولی کھائیں گے تو آپ ان کمپلیکیشن سے جیسے کہ جگر کا سکڑنا خون کیورٹی یا جگر کا کینسر آپ اچھ سے بچ سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ہم ویسے ہی نہیں بچ سکتے ہیں ان بیماریوں سے جی وہ پروینشن بیٹر دین کیور کہ آپ ایک تو جیسے اے اور ای کی بات کی حفظانی صحت کے حصولوں کا خیال رکھیں اس کے علاوہ اے اور ای کی ویکسینیشن ہے اچھا سکتے ہیں تو آپ وہ ویکسین کروائیں سیمیلرلی بی کی ویکسین ہے تو بی کے اگر آج سے بیس پچیس سال پیچھے جائیں تو بی بہت زیادہ کام تھا ہمارے معاشرے میں سو تھانکس ٹو گورنمنٹ کہ وہ اس وقت جی فری ہے وہ ایون ای پی ای پروگرام کا حصہ بھی ہے سو اس سے فائدہ کیا ہوا کہ ہمارے بچوں کو وہ ٹریٹمنٹ مل گی اور پانچ سال بعد آپ اس کا انٹی ایچ بی ایس لیول چیک کر لیتے ہیں اگر وہ سرٹن لیمٹ سے کام ہو تو بوسٹر ڈوز ہے ادروائز بوسٹر ڈوز کی بھی ضرورت نہیں اگر ویسے بھی لگوالے چیک کیے بغیر تو کوئی ایشیو تو نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ ٹیسٹ کروا کے لگوائیں ادروائز لگوا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ٹیسٹ کے ذریعے جائے اگر آپ کو سی ای ہو گیا ہے تو سی ای کا وہاں طریقہ علاج وہ آپ ٹیبلٹ ہے پہلے ٹی کے ہوتے تھے لوگ نہیں لگواتے تھے انٹر فرون کے انجیکشن ہوتے تھے اس سے فیور ہوتا تھا دیلی یا آٹرنے ڈے پیٹی کا لگوانا پڑتا تھا پھر ویکلی آگے اب جو ہے سیمپل گولیاں ہیں بغیر سائیڈ افیکٹ کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے لیکن منیمل سے سو آپ وہ دعائی لیں گے تین ماہ کی دعائی ہے اور اس سے آپ ان مرسوں سے یا ان امراض سے بچ سکتے دوکر صاحب فائنلی آپ کا میسیج ویورز کے لیے میرا یہی ہے میسیج کہ ہمیں حفظان صحت کے حصولوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہاتھ دوکے کھانا کھائیں ایسی جگہ سے کھانا نہ کھائیں کہ جہاں ہمارا کھانا کھانے کو دل نہ کرے کہ اگر برتن ہی صاف نہیں ہے تو اس برتن میں آپ کھانا کھا کے بعد میں جو بیماری لینی ہے تو اس سے بچیں پھر آپ نے اے اور ای کی ویکسینیشن کروائیں اسی طرح ہیپٹیٹس بی کی ویکسینیشن کرائیں تاکہ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو معاشرے کو بھی صحت مند بنائیں گے اور اس طرح آپ پروڈیکٹو لائف گزار سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے بہتری کر سکتے ہیں بلکل تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب گوڈ بلیس یو تینکیو ویری مچ ویوئرز یہی پہ ہم اپنے شو کو کنکلوڈ کریں گے دیکھیں ویوئرز جان ہے تو جہان ہے اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اور ہمارے شو کا ہی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ سلوگن یہ ہے کہ پروینشن is better than the cure کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک بیماری سے پہلے ہی بچا لیں گے تو پھر آپ کو اس کے علاج کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور ما شاء اللہ ہماری گورمنٹ پاکستان مطلب مجھے میں بڑے فخر سے پوری جب بھی دنیا میں ٹراول کرتی ہوں کہتی ہوں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ فری حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں سب سے زیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے پولیو کی ویکسین گھر تک جا کے دی جاتی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے ایفٹس کر کے کم از کم وہ جا کے ٹیکے لگوا تو لینے چاہیے اپنے بچوں کو کیونکہ آپ ان کی فاؤنڈیشن سٹرانگ کر رہے ہیں اور جب ہم گھر کی فاؤنڈیشن سٹرانگ کرتے ہیں تو جو گھر اس کے اوپر تعمیر ہوتا ہے چاہے زلزلہ بھی آ جائے پھر اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے اپنے خیال رکے گا دعا و میاد رکے گا خدا حافظ موسیقی